لیسا لیے دنیا سبود انما دنیا فنا لیسا لیے دنیا سبود انما دنیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ ذی کفا و سلام علی عباده اللہ ذی نستفا اما بعد ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دنیا خطابت کی مشہور شخصیت جنہوں نے مدینہ یونیورسٹیٹی سے حدیث اور فقہ کی ڈگری حاصل کی ہے میری مراد ہے فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل المدنی حفظ اللہ ہم آپ کا بھی پرتفاق خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قیامت سے پہلے شیخ محترم نے ایسی ایسی نشانیاں آپ کے سامنے پیش کی جو شاید کہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گی شیخ محترم سے آج کے اس نششت میں اس نششت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا ایک شخص بلاؤں کی شدت سے موت کی تمنا کرنے لگے گا تو موت کی تمنا کرنا مصیبتوں کو برداشت نہ کر کے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آدمی بلاؤں کی شدت کو برداشت نہ کر پائے گا اور موت کی تمنا کرے گا جیسا کی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَقُمُ السَّاعَ حَتَّى يَمُرَّ الْرَجُلُ بِقَبْرِ الْرَجُلِ فَيَخُولِ يَا لَيْتَنِي مَكَانَا اللہ علیہ وسلم قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت تک جب تک کہ ایک آدمی کسی آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہ کہے گا ایک کاش کی میں اس کی جگہ پر اللہ فتنے اتنے بڑھ چکے ہوں گے جی حالات اتنے سنگین ہو چکے ہوں گے اللہ کہ آدمی یہ تمنا کرے گا کاش کی میں اور پہلے مر گیا ہوتا یہ جو آدمی قبر میں سویا ہوا ہے اس کی جگہ میں ہوتا یہ قبر میری ہوتی اور آج آپ دیکھ لیجی جو ممالک جنگ زدہ ہیں جہاں جنگیں جاری ہیں بم برس رہے ہیں ان کی زندگی کس طرح اجیرن ہو چکی ہے کس طرح وہ اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھا رہے ہوں گے امن و امان غارت ہو چکا ہے اور دراصل یہ تمہید ہے اس بات کی طرف کہ آنے والے دنوں میں حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ آدمی یہ تمنہ کرے گا کاش کی اللہ مجھے اس دنیا سے پہلے اٹھا لیا ہوتا کاش کی میں نے یہ دور نہ دیکھا ہوتا کاش کی میں نے یہ منظر اپنی نگاہوں سے نہ دیکھا ہوتا اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے اور امن و امان کی بات آئی تو میں ناظرین کو بھی بتا دوں کہ امن و امان یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جس معاشرے میں امن و امان امن و امان کا غلبہ ہوتا ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے وہ ملک ترقی کرتا ہے اور جس ملک کے اندر امن و امان بخارت ہو جاتا ہے امن و امان کا خاتمہ ہو جاتا ہے خوف کا عالم ہوتا ہے حراس کا عالم ہوتا ہے دل میں ایک بھے ایک در ایک خوف ایک دہشت تو آدمی کیا ترقی کر سکتا ہے نہ آدمی تعلیم کے لئے اپنے بچوں کو کہیں بھیج سکتا ہے نہ آدمی تجارت کے لئے کاروبار کے لئے گھر سے نکل سکتا ہے اور تو اور آدمی عبادت کے لئے مسجد نہیں جا سکتا ہے بعض ملکوں میں بعض شہروں میں اس قدر خوف اور دہشت کا عالم ہوتا ہے تتا نہیں کب بم پھٹ جائے تون آدمی موت کے موہ میں چلا جائے کچھ پتہ نہیں ہے جو امن و امان یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور امن و امان کہ تذکرہ کرتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اسبح منکم معافاً فی جسدیہ و آمناً فی سربیہ و عندہ قوتو یومی فکا انما حیزتہ الدنیا جس کو صحت تندرستی کی نعمت مل جائے جسمانی اعتبار سے کوئی بیماری نہیں اپنی کٹیاں میں اپنی جھوپڑی میں امن و امان کی زندگی اسے نصیب ہو جائے اور اس کے پاس اس کے دن کا کھانا اللہ نے اس کے قدموں میں اچھاور کر دی اللہ اکبر اس لئے حالات بڑی تیزی کے ساتھ دھما کا خیز ہوتے جا رہے ہیں یہ حالات کی یہ تبدیلی یہ تغیر پذیری اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ آنے والے زمانوں میں حالات بہت خراب ہوں گے اور آدمی بلاؤں کی شدت سے یقیناً موت کی تمنہ کرے جا شیخ اس دور کو جو آپ نے یہ پوائنٹ بتایا اس پوائنٹ کو اگر آج کے دور پر ہم محمول کریں کیونکہ بہت سائے لوگ اپنی زندگی سے تنگ آ کر کے بعض دفعہ اسی پوائنٹ سے ملتا لیتا اپنی زندگی کو کھوڑ آگتے ہیں یہ مطلب خودکشی کر رہتے ہیں خودکشی دیکھیں شریعت کے اندر ایک جرم ہے حرام چیز ہے آدمی کسی بیماری سے پریشان ہے آدمی قرض کے بوچ تلے دبا ہوا ہے کسان خودکشی کر رہے ہیں پڑھنے والے لڑکے نوجوان لڑکے لڑکیاں خودکشی کر رہے ہیں یہ دوسری چیز ہے یہ حرام چیز ہے اور اس سلسلے میں وعیدیں آئیں ہیں کہ جس چیز سے اپنے آپ کو دنیا میں قتل کرے گا جہنم کے اندر اسی چیز سے اس کو سزا دی جائے گی اگر کسی نے چھوڑا گھوپ لیا تو اس کا چھوڑا قیامت کے دن جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ چھوڑا گھوپتا رہے گا کسی نے زہر کی شیشیں اڈیل لی اپنے حلق کے اندر وہ شیشی اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس کو وہ پیتا رہے گا جہنم کے اندر کسی نے پہاڑ کی بلندی سے اگر آپ نے آپ کو گرا لیا تو جہنم میں بھی وہ پہاڑ کی بلندی سے ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو گراتا رہے گا کسی نے اگر فانسی کا پھندہ گلے میں لٹکا لیا تو اس فانسی کا پھندہ اس کے گلے میں جہنم میں بھی ہوگا گویا کی جس چیز سے وہ اپنی جان کا خاتمہ کرے گا اسی چیز سے وہ اپنے آپ کو سزا جہنم کے اندر دے گا لیکن یہاں موت کی جو تمنا کی بات ہو رہی ہے جب فتنوں کی کسرت ہو جائے گی اور آدمی دین ایمان نہیں بچا پائے گا اس وقت یا بلائیں اتنی گمبھیر ہو جائیں گی اور معاملات اتنے سیریس ہو جائیں گے تو آدمی آخری زمانوں میں اس کی تمنہ کرے گا لیکن یہ خودکشی جس کا تذکرہ بھی آپ نے کیا اس کی قطعن ہماری شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے جی شیخ اور اجازت بھی کیسے ہو سکتے کہ ایک شخص پریشان ہو کر کہ بڑی پریشانی مول لے لے چھوٹی پریشانی اگر ہے اس کی زندگی کے اندر اب وہ اتنی بڑی پریشانی کہ جب تک وہ عالم برزخ میں ہے جب تک اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے تھوڑی پریشانی دنیا کے اندر تھی اگر اس پر صبر کرتا ہو سکتا ہے زندگی کے اندر آسانی آ جاتی یہ آزمائش ہوتی ہے تو اس آزمائش کو برداشت نہ کر کے اپنے آپ کو ایک بندہ ہلا کرنے کی کوشش کرتا ہے ناظرین یہ بہت بری چیز ہے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ شیخ محترم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ایک سوال آپ سے یہ ہے اور ناظرین کے خدمت میں بھی وہ حدیث میں پیش کر دوں بطور دلیل جس کی طرف آپ میری توجہ مبذول کرنا چاہ رہے ہیں صحیح مسلم شریف کی ناظرین کرام یہ حدیث ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کی مدینہ اپنے بورے لوگوں کو نکال کر باہر نہ کرتی جس طریقے سے بھٹی لوہے کے زنگ کو میلو کچیل کو دور کر دیتی ہے صاف کر دیتی ہے اب یہ زمانہ آیا ہے نہیں آیا ہے یا کس زمانے پر اس کو محمول کیا جائے گا میں علماء کے کچھ اقوال آپ کو بتانا چاہتا ہوں قاضی آیاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو محمول کیا جائے گا دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کے زمانے پر اس لیے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے اندر وبائی بیماریاں پھیلا کرتی تھی مدینہ کی آب و ہوا صحت بخش نہیں تھی اور مدینہ کا بخار مشہور تھا کمر توڑ بخار اور اسی لیے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آتے تھے اب بخار کی لپیٹ میں جب آتے تھے تو وہ بیعت کو توڑ کر کے وہاں سے وہ راہ فرار اختیار کر لیا کرتی تھے میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ ایک عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور اس نے کہا عقل نہیں یا رسول اللہ میری بیعت کو توڑ دیجی میں آنے رہنا چاہتا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا تین بار اس نے کہا تینوں بار آپ نے انکار کیا کہ ایک بار ہجرت کر کے آگئے ہو تو اب بیعت توڑی نہیں جائے گی لیکن وہ نہیں مانتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا مدینہ کی مثال بھٹی کی طرح ہے جس طرح بھٹی مہل اور کچھل کو صاف کر دیتی ہے ایسے مدینہ برے لوگوں کو نکال کر باہر کر دیتا ہے تو قاضی آیاز رحمہ اللہ کی رائے ہیں کہ اس کو محمول کیا جائے گا زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو شیخ محترم ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان وباؤں کے ختم ہونے کے بارے میں اللہ سے کوئی دعا کی تھی نہیں قبل اس کے کہ میں آپ کو دعا بتاؤں ہے دعا بھی روایت بھی ہے لیکن ابھی میری بات کیونکہ مکمل نہیں ہوئی ہے عالمہ نوی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو محمول کیا ہے دجال کے زمانے کہ یہ کب ہوگا مدینہ سے برے لوگ کم نکل جائیں گے یا مدینہ بورے لوگوں کو کم نکال دے گا ایسا دجال کے زمانے میں ہوگا جیسا کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ترجف المدینہ ثلاث رجفات مدینہ کے اندر تین جھٹکے لگیں گے کب جب دجال کا خروج ہوگا تو مدینہ کے اندر ایک زلزلہ آئے گا ایک جھٹکہ لگے تین بار جھٹکے لگیں گے اور مدینہ اپنے اندر سے ہر کافی اور منافق کو نکار کر باہل کر دے گا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں ہی زمانوں پر اس کو محمول کیا جا سکتا ہے تو بہرحال مدینہ کی آب و ہوا ایک زمانہ تھا صحت بخش نہیں تھی وہ بھائی بیماریاں پھیلتی تھی تو اس وقت بہت سارے لوگ مدینہ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے ان کے سلسلے میں بھی وعیدیں آئیں ہیں اس کی شدت کو مدینہ کی شدت کو جو برداشت کرے گا اس کی بیماریوں کو جو جھیل لے جائے گا اس کے لیے اچھے باتیں ہیں اور جو چھوڑ کے بھاگ جائے گا اس کے لیے وعیدیں بھی آئی ہوئیں ابھی آپ کچھ سوال کر رہے تھے جزاک اللہ شیخ ان سوال تو ہمارے پاس ہیں لیکن ناظرین وقت ہو رہا چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد شیخ مدینہ سے مدینہ کے بارے میں کچھ اور باتیں ہم سنیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش اخلاقی ملنساری آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت اللہ اکبر بن جائے ہماری ذہنیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت تعمیر انسانیت دیکھئے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام ہر جمعے رات دوپہر تین بجے اور رات نو بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا جاننا اور سمجھنا جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا زخیرہ قرآن درس قرآن دیکھئے شیخ سنہ اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے ہر پیر سے جمعے رات اور سنیچر صبح ساڑھے چھے بجے اور شام ساڑھے سات بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ بہترین اشار اور افکار کا گلدستہ ہر جمعہ دوپہر ڈھائی بجے اور شام ساڑھے سات بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی اچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹوئر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد حاضر ہوں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی وقفے سے پہلے شیخ محترم سے ہم سن رہے تھے مدینہ کے بارے میں شیخ محترم نے ہمیں کچھ باتیں بتائیں شیخ محترم سے کچھ اور باتیں ہمیں مدینہ کے بارے میں پوچھنی ہے آپ نے کہا شیخ محترم کی وہاں پر وبائی بیماریاں فیلی ہوئی تھی تو شیخ یہ وبائی بیماریاں ختم کیسے ہوئیں؟ جی میں نے تھوڑے دیر پہلے بتایا جی شیخ محفے سے پہلے کہ وہاں پر وبائی بیماریاں بہت پھیلتی تھیں جی اور مدینہ کا بخار بہت مشہور تھا لیکن یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت اور آپ کی دعاوں کا نتیجہ کہ وہ شہر مدینہ جہاں کوئی اقامت گزی ہونا پسند نہیں کرتا تھا وہاں کوئی پھیرنا پسند نہیں کرتا تھا وہ شہر دنیا کا اتنا محبوب شہر بن گیا صحت افضاء شہر بن گیا اور میں وہاں رہ کے آئے ہوں الحمدللہ میرا تجربہ ہے کہ وہاں کی آب و ہوا بہت ہی اندہ ہے اور بڑی ہی خوشگوار ہے یہ دراصل میرے نبی کی دعاوں کا نتیجہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی حدیث کے اندر آئے ہے اے اللہ تو میرے لئے مدینہ کو اتنا ہی محبوب اور پسندیدہ بنا دے جس طرح ہماری نگاہوں میں مکہ شہر ہے بلکہ اے اللہ اس سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ بنا دے اور اے اللہ تو اس کو ہمارے لئے صحت بخش بنا دے اس شہر کو اور اے اللہ ہمارے مد میں ہمارے ساع میں برکت عطا فرمائے یہ مد اور ساع یہ پیمانے ہوا کرتے ہیں سبحان اللہ اس زمانے میں اور یہ تجربہ میرا بھی ہے اور جو بھی وہاں رہ چکا ہے اس کا تجربہ ہوگا کھانے پینے کی چیزوں میں آج بھی وہاں برکت کا احساس ہوتا ہے تھوڑی چیز آپ خرید کے لائیں گے وہ ایسا لگتا ہے کہ جلدی ختم نہیں ہوگی یہ ہمارے نبی کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ آپ نے پیمانوں میں برکت کی دعا کی تھی اور آپ نے فرمایا تھا وَنْقُ الْحُمَّاحَ إِلَى الْجُحْفَى اور اے اللہ تو اس کے بخار کو جحفہ کی طرف منتخل کر دیں تو یہ ہمارے نبی کی دعاوں کا سمرہ ہے اور نتیجہ ہے کہ الحمدللہ مدینہ شہر آج انتہائی خوشگوار اور انتہائی صحت افضا شہر ہے اور وہاں کی آب و ہوا بہت ہی نرالی ہے اور بہت ہی امدہ ہے جزاک اللہ شیخ ناظرین ہم شیخ محترم سے مدینہ کے حرم کے بارے میں اور اس کے حدود کے بارے میں کیونکہ بات چلی مدینہ کے بارے میں ظاہر سی بات ہے ناظرین مدینہ کا ذکر آئے اور دلوں میں شوق نہ پیدا ہو امنگیں بیدار نہ ہوں نہیں ہو سکتا ہے شہر رسول سے ہر شخص کو محبت ہے بے شک آپ پوچھئے تو شیخ اس کے حرم کے بارے میں کیا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اور ساتھ ساتھ نے اس کے حدود کا کیا تذکرہ کہاں تک حرم ہے یعنی مدینہ کو حرم کیوں کہا جاتی یہ پوچھنا چاہتا ہے دیکھئے مدینہ حرم ہے اور مکہ بھی حرم ہے لیکن مکہ کے لیے دعا حضرت ابراہیم خلیل نے کی تھی اور مدینہ کے لیے دعا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی حرم کا مطلب وہ بھی حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس کے کانٹے نہیں نکالے جائیں گے اکھاڑے نہیں جائیں گے بعض روایتوں میں ہے جانور کو وہاں بھگایا نہیں جائے گا اگر کوئی آرام کر رہا ہے یا شکار نہیں کیا جائے گا یہ ہوتا ہے مطلب حرم کا اور جہاں تک حدود کی بات ہے تو بعض روایتوں میں آیا ہے مدینہ یہ حرم ہے یہاں سے یہاں تک اور بعض روایتوں میں اس کی تہدید آئی ہے اس کو فکس کیا گیا ہے بعض روایتوں میں یوں ہی آیا یہاں سے یہاں تک بعض روایتوں میں ہے کہ آئر سے لے کر سور تک یہ دو پہاڑیاں ہیں آئر سے لے کر سور تک اس کے بیچ میں جو بھی ہے وہ حدود حرم کہلاتا ہے اس کی پاسداری کرنی ہوگی وہاں فزق و فجور کے کام نہیں کیے جائیں گے لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے گا وہاں پہ درخت نہیں کاٹے جائیں گے وہاں جانوروں کو شکار نہیں کیا جائے گا ان ساری چیزوں سے احتراز کیا جائے گا پرحس کیا جائے گا یہ مطلب ہوتا ہے حرم ہونے کا جزاک اللہ شیخ ہے تو اگر ہمیں کچھ فضیلت بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو تو زیادہ بہتر ہوا شیخ کی مدینہ کی فضیلت کیا ہے دیکھیں فضیلت کے بارے میں تو بہت ساری روایتیں بارد ہیں سنن ترمزی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا تم میں سے جو شخص مدینہ کے اندر مرنے کی سکت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے وہاں جا کے سکونت اختیار کر لے گھر بنا لے اور اس طریقے سے یہاں تک کی اس کی وہیں پر وفات ہو جائے تو اسے ایسا ضرور کرنا چاہیے اس لیے کہ جو مدینہ میں ایکسپائر ہوا اور وہاں مدفون ہوا میں اس کے لیے قیامت کے دن انشاءاللہ شفاعت کروں گا شیخ اس حدیث پر لیکن آج کے دور میں کیسے عمل ممکن ہو سکتا ہے جبکہ وہاں کے گورنمنٹ ایک شخص کو نیشنالٹی نہیں دے نہیں دیکھئے اب اس کے لیے آپ نہیں کچھ کر سکتے ہیں یہ حکومتوں کا اپنا قانون ہے لیکن بہرحال آدمی تمنا تو کر سکتا ہے تو تمنا پر شیخ اس کو پورا عجر ملے گا تمنا انشاءاللہ اگر اس کی نیت درست ہے اب نہیں وہ جا سکتا ہے مدینہ کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی ہے یا اسی طریقے سے وہاں پر وفات پانے کی جو عارضو ہے وہ تمنا ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو اب یہ تو قسمت کی بات ہے تخدیر کی بات ہے اب بہت سارے لوگ حجاج کرام کو آپ دیکھ لیجئے جو وہاں پر رہتے نہیں ہیں اور وہاں گئے اور اسپائر ہو گئے مدینہ میں اور وہیں دفن کر دیئے گئے تو یہ تو قسمت قسمت کی بات ہے اب کتنے لوگ وہاں دسیوں سال رہ کر کے واپس آ جاتے ہیں مگر وہاں ان کی وفات نہیں ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقدیر کا معاملہ ہے اور حکومتوں کے اپنے قوانین ہیں بہرحال اس کی پاس داری کرنی ہوگی جزاک اللہ شیخ ناظرین شیخ محترم نے مدینہ کے بارے میں بڑی ہی پیاری اور دلچسپ باتیں بتائیں آپ بھی شیخ محترم کی اور مزید باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں شیخ محترم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حب الدنیا و کراہیت الموت کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے نفرت کریں گے کیا یہ نشانی شیخ پوری ہو چکی ہے دیکھیں پہلے وہ روایت آپ سن لیں اور ناظرین کرام بھی میں اس حدیث کو مکمل نقل کر دیتا ہوں سنن ابو دعود کی روایت صحیح روایت ہے کیسانت صحیح ہے حضرت ثوبان راوی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلتو الا قصعتها ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے بھوکے دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد ان دنوں بہت کم ہوگی ہم بڑے تھوڑے ہوں گے تب اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے اس طرح کی سیچویشن پیدا ہوگی آپ نے کہا بل انتم کثیر وَلَكِنَّكُمْ غَثَاءُنْكَ غَثَاءِ السَّيْدِ تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی تم تعداد میں بہت ہوگے لیکن تمہاری مثال سیلاب کے جھاک کی طرح ہوگی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی تمہاری کوئی پوزیشن نہیں ہوگی تمہارے دشمنوں کی نگاہوں میں تم اپنی حیثیت اور پوزیشن کھو دوگے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف اور در وہ نکال دے گا تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا آج دیکھ لیجئے یہ نشانی پوری ہو چکی کون ہے جو اس زمانے میں موت کو کسرت سے یاد کرتا ہے بہت کم لوگ شیئے یارے رسول نے حکم دیا ہے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کسرت سے یاد کرو اللہ حبت پر لذتوں کو توڑ دینے والی ختم کر دینے والی چیز کو کسرت سے یاد کرو یعنی موت کو موت کو جب آدمی یاد کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے آخرت کی یاد آتی ہے دنیا کی محبت اس کی نگاہوں میں کم ہوتی ہے دنیا کی آسائیس و زیبائش کے پیچھے وہ آنکھ بند کر کے نہیں بھاگتا ہے وہ اس دنیا میں قدم پھوک کر رکھتا ہے اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم موت کو کسرت سے یاد کریں لیکن آج کوئی موت کو یاد نہیں کرتا کوئی مرنا پسند نہیں کرتا لوگ دنیا کی نعمتوں میں مہو ہیں منہمک ہیں نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے آج لوگ آنکھ بند کر کے دنیا حاصل کرنے کی فکر میں لگے بھی ہیں لوگ عبادتوں سے غفلت برت رہے ہیں عبادتوں میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں اور پہلے بھی میں اس حوالے سے کہ عملی کوتاہیاں ظاہر ہوں گی بدعملی پھیل جائے گی اور آج دیکھ لیجئے آج لوگ کس قدر بدعملی کے شکار ہو چکے ہیں عمل کا فقدان ہمارے معاشرے میں تو ایک ایک کر کے یہ نشانیاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھی سارا منظر اور سارا نقشہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے گردش کر رہا ہے اور ایک بار پھر میں اپنی بات کو دھورا ہوگا یہ نبی کی پیشین گوئیاں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم انہیں سنیں دیکھیں لذت اٹھائیں اور اس کے بعد اس سے عبرت نہ پکڑیں یہ نشانیاں وہ نشانیاں ہیں کہ ہم سن کر کے عبرت پکڑیں زیادہ سے زیادہ آخرت کی فکر کریں توشہ آخرت تیار کریں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں قبل اس کے کہ وہ کھڑ کھڑانے والی آ جائے قبل اس کے کہ وہ بھیانک زلزلہ رونما ہو جائے قبل اس کے کہ یہ دھرتی ججوڑ دی جائے قبل اس کے کہ یہ آسمان لپیٹ دیا جائے آسمان پھٹ جائے یہ سارا منظر جب نگاہوں کے سامنے آئے گا اس وقت آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ وقت فرصت ہے توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے ان اللہ یخول توبت العبد ما لم یغرغر جب تک روح حلق میں اٹک نہ جائے تب تک اللہ نے توبہ کے دروازہ کو کھول رکھا ہے جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہ طلو ہو جائے اس وقت تک اللہ نے توبہ کے دروازہ کو کھول رکھا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار کریں ہم اپنے گناہوں کی رب زلجلال سے معافی ماغیں اور پناہ ماغیں ان نشانیوں سے جو فتنوں کی شکل میں جو نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہم اپنے دامن کو کہیں داغدار نہ کر بیٹھیں کہیں ہم اپنے ایمان و عقیدے کا سودا نہ کر بیٹھیں کہیں ہمارا ایمان ہم سے نہ چھن جائے اسی لئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے فتنوں کی نشان دہی کر دی ان نشانیوں کی نشان دہی کر دی اور پیشین گوئیاں فرما دی نہائیت واضح انداز میں کہ کہیں میری امت کا کوئی فرد بھٹک نہ جائے اور کہیں کوئی جہنم کا سودا نہ کر لے اس لئے پیارے رسول نے خیر اور بھلائی کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس کی طرف امت کی رہنمائی نہ کی ہو اور جس کے بارے میں آپ نے امت کو کچھ درس نہ دیا ہو اور جہنم تک پہچانے والے جتنے راستے ہیں سب کو آپ نے کھول کھول کر واضح انداز میں بیان کر دیا ہے لیکن افسوس کہ معاملہ وہی آ جاتا ہے کہ پیارے رسول نے کہا تھا میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں روکتا ہوں روکتا ہوں جہنم میں چھلانگ مطلب آنا مگر تم ہو کی جہنم میں کودے چلے جا رہے ہو جیسے شما کو دیکھ کر پروانے گرتے ہیں ایسے تم جہنم میں چھلانگ لگا رہے ہو اور میری باتوں کی طرف تم دھیان نہیں دے رہے ہو تو شیخ کیا دنیا سے بلکل کٹ جائے جائے یا دنیا کے اندر کچھ حصہ ہم لے سکتے ہیں محبت کا کیا مطلب ہے شیخ اس کو دنیا سے بلکل کٹ جانا ابھی ایسے حالات نہیں آئے ہیں دنیا کے اندر رہ کر اپنے اللہ کو رازی کرنا ہے اسی دنیا کے اندر رہ کر اسی معاشرے میں رہ کر کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اچھے عامال کرنے ہیں اور اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش ابھی رہبانیت کا زمانہ نہیں آئے میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ جنگل میں آدمی چلا جائے وہاں کٹیا بنا لے اور درویشانہ زندگی اختیار کر لے معاشرے کو چھوڑ دے ابھی ایسے حالات نہیں آئے ہیں دنیا کی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت ہے اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی ہے ہمارے کھانے پینے کے مسائل ہیں دوائے علاج کے مسائل ہیں بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے دنیا اتمی حاصل کرے لیکن دنیا کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لے مطمئے نظر صرف دنیا کو نہ بنا لے مطمئے نظر آخرت ہو لیکن جس مقدار میں کی زندگی گزر جائے اچھے سے بسر ہو جائے اس مقدار میں بہرحال دنیا تو ہمیں حاصل ہی کرنی ہے جزاک اللہ شیخ ناظرین شیخ محترم نے بڑے ہی دلکش انداز میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں رہنمائی کی ناظرین اب تک جو بھی ہم نے شیخ محترم سے نششتوں میں سنا یہ تمام چھوٹی نشانیاں تھیں بڑی نشانیوں کے لئے اگلی نششت میں آپ تیار رہیں شیخ محترم ہمارے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کہ لئے میں آپ سے رخصت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شیخ محترم